جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بی بی صاحبہ کا فرض ادا کر دیا ہے اور قیامت والے دن جب بھٹو صاحب مجھ سے ملیں گے تو کہیں گے شاباش بیٹا تم نے میرا بدلہ لے لیا یہ مخولیہ بیان اور یہ جکیلہ بیان دیا ہے جناب صدر مملکت آصف علی زرداری نے اس پر بھی بات کریں گے اور اس پر بھی بات کریں گے کہ بشرا بی بی پہنچی ہیں اسلامباد ہائی کوٹ اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے واشروم میں بنی گالا سبجیل کے میرے واشروم سے خفیہ کیمرے نکلے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا واقعی یہ سچ ہے کہ نواز شریف صاحب کی ایک بار پھر سے ری لانچنگ کی جا رہی ہے اور ری لانچنگ کی جا رہی ہے انقلابی کے طور پر انٹی اسٹیبلشمنٹ کے طور پر یہ تین موضوعات ہیں جن پر بات کرنی ہے لیکن سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ سعودی وزیر خارجہ پاکستان پہنچ چکے ہیں اپنے وفد کے ہمراہ اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی بائی سیپرل کو پاکستان آ رہے ہیں اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا عدت میں نکاح کیس خاور مانیکہ کے وکیل شکایت کنندہ کے وکیل رزوان عباسی صاحب آگے آگے ہیں اور سلمان اکرم راجہ مطلب بشرا بی بی اور عمران خان کے وکیل پیچھے پیچھے ہیں رزوان عباسی صاحب اب تک کی جو سماتیں ہو چکی ہیں اس میں مسلسل آگے آگے ہیں اور کیس ڈیلے کرتے جا رہے ہیں آج بھی سلمان اکرم راجہ نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ رزوان عباسی صاحب ساتھ والی عدالت میں بیٹھے ہوتے ہیں فارق بیٹھے ہوتے ہیں اور اس عدالت میں پیش نہیں ہوتے ان کا مقصد ہے کہ اس کو ڈیلے کرنا تاکہ جتنا لمبا ہو سکے کیس کیا جائے کیونکہ رزوان عباسی صاحب کو پتہ ہے کہ دو تین پیشیاں اگر ہو گئیں دلائل مکمل ہو گئے تو سزائیں محتل ہو جائیں گی آج بھی رزوان عباسی آئے اور جج کو کہا کہ دس دن کی تاریخ دے دیں بلکہ کہا پندرہ دن کی تاریخ دے دیں اور جج صاحب نے بھی دس دن کی تاریخ دے دی سلمان اکرم راجہ چیختے رہ گئے چلاتے رہ گئے کہتے رہ گئے کہ یہ کیا کہ دس دن کی تاریخ لیکن کیس کی سماعت ہوگی اب چوبیس اپریل کو اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ موسن نکوی آلہ حضرت موسن نکوی صاحب نے پہلی دفعہ لب کشائی کی ہے سانیہ بہاول نگر پر اور کہا کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں کیوں اتنی ٹینشن لیتے ہو فکر نوٹ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں دو بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور انڈیا میں بھی تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں سبحان اللہ سر جو کچھ پولیس نے کیا اس پر بھی سبحان اللہ جو کچھ پولیس کے ساتھ ہوا اس پر بھی سبحان اللہ اور پھر جس طرح صلح کی گئی اور نعرے لگائے گئے مل کر پولیس اور فوج نے اس پر بھی سبحان اللہ اور پھر اس پر جب صلح ہو گئی نعرے لگ گئے ایک ہو گئے پولیس اور فوج پھر انکویری کمیشن بھی بن گیا اس پر بھی سبحان اللہ مریم نواز اور آئی جی پنجاب بڑے بڑے دعووں کے باوجود دو تین دن غائب رہے اس پر بھی سبحان اللہ اور پھر اب موسن نکوی صاحب نے جو لب کشائی کیے اس پر بھی سبحان اللہ کانٹینیو بلکل ہوتے رہتے ہیں واقعات ایسے ہی اداروں کو لڑاتے رہیے ملک کا مزاک اڑاتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے یہ کہہ کر کہ فکر نوٹ اس طرح کے واقعات تو انڈیا میں بھی ہوتے ہیں انڈیا میں تو اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے ترقی ہو رہی ہے انڈیا میں غربت کم ہو رہی ہے انڈیا میں آئی ٹی میں انڈیا آگے جا رہا ہے انڈیا کے ذرہ مبادلہ سوا چھے سو ارب ڈالر سے زیادہ ہو گیا ہے کبھی جو کچھ انڈیا میں اچھا ہو رہا ہے وہ بھی اپنے ملک میں کر لیجئے آگے یہ بھی سنتے جائیے کہ لاہور پولیس نے پنجاب پولیس نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک ریپورٹ جمع کروائی ہے اور اس ریپورٹ سے پتا چلا ہے کہ فواد چودری پر چالیس مقدمے ہیں واہ ہم بتیس کو لے کے بیٹھے تھے اب چالیس نکل آئے ہیں تو فواد چودری جن پر دو چار مقدموں کے علاوہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مقدمے کیا ہیں اور مقدمے ایسے بھی ہیں کہ کہیں سے بھینس چوری کی تو کہیں سے پائپ چوری کر لیا تو کہیں سڑک کی تجویز دی تھی اور اس سڑک کی تجویز دینا غلط تھا ایسے مقدمے بھی ہیں لیکن ٹوٹل چالیس ہیں یہ میں نے بھی نہیں سوچا تھا تو لاہور پولیس نے ریپورٹ جمع کروائی ہے پنجاب پولیس نے لاہور آئی کورٹ میں کے چالیس مقدمے ہیں اور یہ بھی سنتے جائیے کہ پنجاب کے بارہ حلقوں میں اکیس اپریل کو زمنی انتخابات ہو چکے ہیں ویسے جو کچھ دوہزار چوبیس کے الیکشن میں چند چڑھایا جا چکا ہے اس کے بعد ان زمنیوں کے کوئی حیثیت نہیں اب بجٹ کو اس لیے لوگ کوئی امیت نہیں دیتے کیونکہ پتہ ہے روز بجٹ آتا ہے اور ہر روز زمنی بجٹ آتا ہے تو لہٰذا جس ملک میں پورا الیکشن ہی چورا لیا جائے اس ملک میں زمنی انتخابات اور وہ بھی بارہ حلقوں میں سبحان اللہ جی ماشاءاللہ چشم بددور اور یہ بھی سنتے جائیے کہ ایک طرف بترین معاشی بوران ہے بترین سیاسی بوران ہے دہشتگردی کی نئی لہریں اور دوسری طرف حکومت اپنے کاموں میں لگی رہی ہے اپنے گاڑیاں خریب لو دفتر رینوویٹ کر لو ایک دوسرے کو کسی کا بھنجا رکھ لو کابینہ میں کسی کا معمو رکھ لو کسی کے ہمزلف رکھ لو ابھی بھی نئی پرچیاں بن رہی ہیں نئی سفارشی ہو رہی ہیں کہ فلان فلان کو اور وزیر بنا دو ستائیس کلومیٹر کا اسلامباد ہے اس پر پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون اب مزید وزیر بن رہے ہیں واپس آتے ہیں اپنے مین موضوعات پر سنا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی ری لانچنگ ہو رہی ہے اور ری لانچنگ ہو رہی ہے انقلابی نواز شریف ری لانچنگ ہو رہی ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف اور مقصد کیا ہے مقصد ہے مقبولیت حاصل کرنا کیونکہ نواز شریف صاحب اس وقت اپنی سیاسی زندگی کی اس سطح پر ہیں کہ دو حلقوں میں کھڑے ہوئے ایک میں ہار گئے خود مان لیا دوسرے میں مبینہ طور پر ہارے اور جتوایا گیا اور حالانکہ اس میں بھی مبینہ طور پر ہار گئے تھے تو وہ نواز شریف جو تین دفعہ کے وزیراعظم ہیں جن کی ٹکٹ پر لوگ جیتتے تھے وہ خود ہار گئے مقبولیت کہ یہ یہ زوال یعنی زوال کو یہ زوال کبھی نہیں سنا تھا کبھی نہیں دیکھا تھا اور توقع بھی نہیں تھی کہ ایسا ہوگا تو نواز شریف صاحب کو اب دوبارہ لانچ بلکہ تیسری مرتبہ لانچ کیا جا رہا ہے ایک مرتبہ لانچنگ ہوئی تھی لندن سے واپسی پر جب اشتہارات چلے تھے سارا سارا دن میڈیا کی ٹرانسمیشن چلی تھی نواز دو نواز شریف نواز شریف آ گیا خوشالی آ گئی ترقی آ گئی وزیراعظم نواز شریف اور لندن ہیتھرو ائرپورٹ پر پاکستان کے برطانیہ میں ہائی کمیشنر کے سلوٹ سے لے کر منارے پاکستان میں کبوتر اڑانے تک نواز شریف کی اتنی وی 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 آئی پی لانچنگ ہوئی کہ پوری دنیا نے دیکھا مگر نواز شریف کیا مسلم لیگ پوری ہی ٹھوس کر گئی کوئی کہتا ہے سترہ سیٹیں ہیں اگر جینورن الیکشن ہوں پھر نتیجہ سنایا جائے تو کوئی کہتا ہے تیس نشستیں ہیں کوئی کہتا ہے اکیس نشستیں ہیں اور زیادہ تر لوگ اپنے لوگ مسلم لیگی کہتے ہیں کہ نواز شریف دونوں حلقوں میں آر چکے تو اب پھر سے ری لانچ انٹی اسٹیبلشمنٹ انقلابی اسٹیبلشمنٹ انٹی اسٹیبلشمنٹ اور انقلابی نواز شریف کی لانچنگ ری لانچنگ مقصد مقبولیت حاصل کرنا مقصد دوبارہ ریلیونٹ ہونا مقصد عمران خان کے ووٹ بینک میں دراد ڈالنا کیونکہ مسلم لیگی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان مقبول اس لیے ہے کہ وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کر چل رہا ہے اور اس ملک میں مضاحمت پر ووٹ ملتے ہیں مفامت پر ووٹ نہیں ملتے لیکن یہ ری لانچنگ بھی ٹھوس کر جائے گی وجہ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ حکومت میں بھی ہوں اور اپوزیشن بھی کریں ایسا ممکن نہیں ہے پنجاب میں آپ کی بیٹی وزیراعلا ہو مرکز میں آپ کا بھائی وزیراعظم ہو اور آپ گھر میں بیٹھ کر انقلاب برپا کریں انقلاب بھی باتیں کریں کوئی نہیں مانے گا کوئی نہیں ٹرسٹ کرے گا سارے مزاک اڑائیں گے دوسری وجہ آدھی سے زیادہ مسلم لیگ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے اگر بیس فیصد مسلم لیگ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی تو نہ تیتر نہ بٹیر کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا لوگ مزاک اڑائیں گے کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا اور تیسری وجہ سب کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب ڈیلوں ڈھیلوں کے بادشاہ ہیں جب بھی مشکل وقت آیا کبھی وہ جدہ چلے گئے ہیں کبھی وہ لندن چلے گئے ہیں اور اس بار بھی جالی میڈیکل ریپورٹوں پر وہ گئے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے گئے لندن اور واپس بھی آئے لندن سے ڈیل کر کے رسک فری واپسی گرنٹیوں بری واپسی اور سزائیں بھی ختم ہوئی اسی ڈیل کے نتیجے میں مبینہ طور پر اور تاہیہ تنہیلی بھی ختم ہوئی اسی ڈیل کے نتیجے میں مبینہ طور پر سمدھی بھی واپس آیا اسی ڈیل کے نتیجے میں بھائی شباز شیف اینڈ فیملی سولہ عرب کے منی لانڈرنگ جالی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کیس میں بھی ڈیل کا نتیجہ اور دونوں بیٹے بھی آئے سات سالہ مفرور دونوں بیٹے سات منٹوں میں سارا کچھ ختم ہو گیا ڈیل کے نتیجے میں تو لہٰذا لوگ مانیں گے نہیں اور نواز شیف صاحب کا آخری وجہ یہ بھی ہے کہ نواز شیف صاحب کا ایک ہاتھ گربان پہ ہوتا ہے دوسرا گھٹنوں پہ ہوتا ہے ذرا سا سیکھ لگتا ہے ذرا سی تپش محسوس ہوتی ہے دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں تو یہ بس کی بات نہیں ہے یہ عمران خان ہی ہے جو جینئس ہوتے ہیں وہ ہلکے سے پاگل بھی ہوتے ہیں نواز شیف صاحب اکلمن سیاستدان ہے عمران خان پاگل پن کی حد تک کھڑا رہنے والا انسان ہے تو لہٰذا ایسا ممکن نہیں ہے لیکن شوق پورا کر لیجی ایک بار پھر سے ری لانچنگ کا واپس آتے ہیں جی اور واپس آتے ہیں اپنے پیارے زرداری صاحب پر اس ملک کی بدقسمتی بدنصیبی سیاہ بختی کہ وہ سپریم کمانڈر ہیں جن کو اٹھارہ بیماری ہیں اور جن کو دوہزار انیس میں پیمز سرکاری ہسپتال پاکستان کا اس کے ترجمان نے بتایا تھا کہ ہم نے زرداری صاحب کی ام ارائی آئی ای ایم ای آئر ترواہ کی ہے اور زرداری صاحب کی دماغی رگیں چونکہ سکڑ چکی ہیں لہٰذا ان کا دماغ چھوٹا ہو چکا ہے چھوٹے دماغ اٹھارہ بیماریوں والے اور اتنے سیاہ بیک گرونڈ والے ہمارے سپریم کمانڈر ہیں اس وقت واقعی بی بی نے صحیح کہا تھا جمہوریت بہترین انتقام ہے اور یہ انتقام لیا جا رہا ہے پاکستان سے پاکستانی عوام سے اور زرداری صاحب خیر سے پانچ جملے اکٹھے ایک سانس میں نہیں بول سکتے اس وقت ان کی جسمانی صحت کا یہ عالم ہے اللہ انہیں صحت دے لمبی عمر دے لیکن میں اس حوالے سے ان کوئی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن حالت یہ ہے سپریم کمانڈر کی کہ تئیس مارچ کی تقریر آپ دوبارہ سن لیں گوگل پر پڑی ہے آپ کو پتہ لگے گا کہ ابھی زرداری صاحب بہوش ہوئے ابھی گرے اس طرح کی تقریر کر رہے تھے اور تئیس مارچ کو جو انہوں نے ایوارڈز دینے تھے ان میں سے آدھے ایوارڈز انہوں نے صوبوں میں واپس کر دی ہے کہ میں زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن خیر سے اقتدار نہیں چھوڑنا یہ ہمارے سیاستدانوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ ٹانگیں قبر میں نہیں پورے قبر میں اتر جائیں اقتدار نہیں چھوڑنا جب تک سانس چلتی ہے اقتدار سے چمٹے رہنا ہے اور اس کو جمہوریت کا نام دینا ہے تو زرد دو دن پہلے اللہ حضرت ٹرمپ جو مقبولیت میں جو بابے جو بائیڈن کو بہت پیچھے چھوڑ گئے ہیں وہ بابے جو بائیڈن پر تنز کر رہے تھے کہ ہمارا صدر یعنی جو بائیڈن امریکہ کا صدر اس وقت وہ ہے امریکہ کی بدقسمتی دیکھی یہ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ دو جملے روانی سے نہیں بول سکتا ہوئے میرا اس وقت بڑا دل چاہا کہ اگر میرے ٹرمپ کے ساتھ کوئی جان پہچان ہوتی تو میں انہیں فون کرتا اور اپنے صدر کی ٹونٹی تھرڈ مارچ والی تقریر بھیجواتا اور کہتا کہ ہونر آمی ساڑی بھی یہی حال ہے جڑا امریکہ دا حال ہے دونوں طرف بابے نے اور دونوں طرف بابے جڑے چند جملے اکٹھے نہیں بول سکتے تو زرداری صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے ایک تو یہ فرمایا کہ پاکستان کے نصیب میں یہ نہیں لکھا کہ ملک غریب ہے پاکستان کے نصیب میں یہ نہیں لکھا کہ ملک غریب ہو یہ اسلامباد کے بابووں کی کم مکلی ہے کہ ہم غریب ہیں زرداری صاحب واقعی پاکستان کے نصیب میں یہ نہیں لکھا کہ پاکستان غریب ہو کیوں کیوں کہ اگر پاکستان کے نصیب میں یہ ہوتا تو آپ کی ساتھ نسلیں امیر کیسے ہو جاتی ہیں ایک سینما تھا جس کے ٹکٹ بلیک ہوتے تھے آپ کو بلیک ٹکٹ کرنے والا کہا جاتا تھا اس وقت تو آپ کی ست نسلیں امیر ہو گئیں اس پانچ پانچ بریازموں میں جدادیں ہیں آپ بلاول بھٹو ایک دن چھوڑیے ایک گھنٹہ نوکری نہ کرنے کے باوجود کوئی کاروبار نہ کرنے کے باوجود کوئی لین دن نہ کرنے کے باوجود عرب پتی ہے تو یہ جدادیں کہاں سے ہیں اسی ملک سے ہیں تو جب آپ کی نسلیں عصف شریف کی نسلیں جب پچی سو خاندانوں کی نسلیں کھربوں پتی عربوں کھربوں پتی ہو گئی تو یہ ملک میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ لوگوں بھی آپ سارے لوگوں کو بھی تو اسی ملک نے امیر کیا نا آپ سارے لوگ اسی وجہ سے امیر ہوئے نا تو ملک میں پرابلم نہیں ہے ہمارے نصیب میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ ہم غریب رہے بدقسمتی ہماری یہ تھی یہ ہمارے کرتوتوں کی سزا تھی یا اللہ ہم سے نراز ہے کہ ہمارے نصیب میں آپ لکھ دیئے گئے جب آپ لکھ دیئے گئے تو سمجھو پھر ہر غربت کا اور زوال کے ہر ورکہ ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا آپ ہمارے نصیب میں لکھے گئے تو ہمارے نصیب میں بیڈ گورننس لکھی گئی یا آپ ہمارے نصیب میں لکھے گئے تو ہمارے نصیب میں میس منجمنٹ لکھی گئی یا آپ ہمارے نصیب میں لکھے گئے تو ہمارے نصیب میں کرپشن لکھی گئی آپ ہمارے نصیب میں لکھے گئے تو ہمارے نصیب میں نائنصافی لکھی گئی آپ ہمارے نصیب میں لکھے گئے تو ہمارے نصیب میں کرزے لکھے گئے آپ ہمارے نصیب میں لکھے گئے تو ہمارے نصیب میں خسارے لکھے گئے آپ ہمارے نصیب میں لکھے گئے تو ہمارے نصیب میں مہنگائی بے روزگاری غربت لکھی گئی مخول لکھا گیا مزاق لکھا گیا ملک ٹوٹنا لکھا گیا اور باقی ملک ایک دوسرے سے باہم دستو گریبان لکھا گیا ہر محرومی ہمارے ہر نائنصافی ہمارے حق میں لکھی گئی کیونکہ آپ ہمارے الحق میں لکھے گئے زرداری صاحب نے دو جکیلے دو مخاولیے فکرے اور بھی کہیں انہوں نے کہا ہے بی بی کا فرض پورا کر دیا پتہ نہیں بی بی کا فرض کیا تھا جو آپ نے پورا کیا کبھی ہمیں بھی تو بتائیں آپ نے بی بی شہید ہوئیں قتل ہوئیں میں بہت کم لوگوں کے ساتھ شہید لگاتا ہوں لیکن میں پپلز پارٹی والے چونکہ کہتے ہیں کہ وہ شہید ہوئیں تو میں بھی کہہ رہا ہوں اسی طرح زیاءالحق والے کہتے ہیں کہ زیاءالحق شہید ہیں تو میں ان کا بھی کہہ دیتا ہوں میرا کوئی ایمان نہیں ہے شہادت اور ہے یہ منزلیں اور ہیں لیکن بہرحال بی بی گئیں اس دنیا سے بی بی جان بھاک ہوئیں قتل ہوئیں شہید ہوئیں تو آپ نے کہا تھا زرداری صاحب کہ میں جانتا ہوں قاتلوں کو پانچ سال پھر آپ صدر رہے اب دوسری مرتبہ صدر بان رہے پپلز پارٹی حکومت بھگتا آکے گئی سندھ میں بائیس سال سے آپ حکومت میں مسلسل پندرہ سولہ سال سے حکومت میں کہاں ہیں وہ قاتل جن کو آپ جانتے تھے کیا بی بی کا مشن یہی تھا جو آپ کر رہے ہیں جو سندھ کا جو حال ہو چکا ہے اور جو آپ کا اپنی جہدادوں کا حال ہو چکا ہے کیا بی بی کا فرض یہی تھا اور زرداری صاحب نے ایک اور جوکیلہ بیان بھی دیا اور وہ بیان یہ ہے کہ قیامت والے دن جب بھٹو صاحب مجھ سے ملیں گے تو کہیں گے شاباش بیٹا تم نے میرا بدلہ لے لیا زرداری صاحب اللہ آپ کو بھی لمبی عمر دے لیکن میری خواہش ہے کہ جب آپ ملیں بھٹو صاحب سے تو میں بھی کہیں ارد گرد ہوں میں بھی دیکھوں کہ بھٹو صاحب کیسے آپ کو شاباش دیتے ہیں کوئی ڈنڈے سے کوئی مکے سے کیسے شاباش دیتے ہیں بھٹو صاحب کے کیا تاثرات ہوں گے آپ کو دیکھ کر کیسی باتیں کرتے ہیں بھٹو صاحب کا بدلہ یہی تھا بلاول بھٹو کہتے تھے کہ نواز شیف زیولہ کا اصلی بیٹا ہے اور ہاؤس آف شریف زیولہ کی باقیات ہے اس میں کوئی شک نہیں دونوں شریف برادران کو جنرل جلانی نے زیولہ کے دور میں لانچ کیا اور زیولہ صاحب بیٹے ہی سمجھتے تھے نواز شیف کو اور کہتے تھے میری عمر بھی تمہیں لگ جائے اور وہ واقعی لگ گئی تو آپ نے زیولہ کی باقیات کے ساتھ یعنی صلح کر کے ان کے ساتھ اقتدار شیر کر کے بھٹو صاحب کا بدلہ لیا ہے بھٹو صاحب کا کیا آپ نے کیا ہے بھٹو صاحب کی پارٹی تو کب کی ختم ہو چکی بھٹو صاحب کے نظریے تو کب کے ختم ہو چکے بھٹو صاحب تو کب سے رخصت ہو چکی آپ کی مربانی ہے کہ ابھی بھی کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے اور واقعی بھٹو ہی زندہ ہے باقی تو کوئی بھٹو کے ماننے والے زندہ نہیں رہے بھٹو کا نظریہ زندہ نہیں رہے بھٹو کی حصول زندہ نہیں رہے بھٹو کی باتیں زندہ نہیں رہی بھٹو کی پارٹی زندہ نہیں رہی تو مجھے سمی نہیں آتی میرے پیارے زرداری صاحب آپ نے یہ مخولیہ بیان کس مائنڈ سیٹ میں دیا ہے کہ میں بھٹو صاحب قیامت والے دن مجھے ملیں گے کہ تو کہیں گے شاباش بیٹا تم نے بدلہ لے لیا یعنی زیاء اللہ کے ساتھ اقتدار شیئر کر کے تم نے بدلہ لے لی لگتا ہے آپ کو یقین ہے کہ قیامت والے دن آپ کو بھٹو نے نہیں ملنا اگر رتی بھر بھی پتا ہوتا کہ بھٹو نے مل جانا ہے تو آپ ایسی باتیں نہ کرتے ہیں واپس آتے ہیں جی بشرا بی بی پر اور بشرا بی بی پہنچی ہیں اسلام آدھائی کوٹ اور بڑا ہی خطرناک دعویٰ کیس لے کے پہنچی ہیں بشرا بی بی نے کہا ہے تو آپ کو دیکھتا ہے کے میرے بنیجالہ کے جیل میں جس میں رہ رہی ہوں اور جس کمرے میں رہ رہی ہوں ان کمروں میں اس کمرے کے واشروم کے کفی اکیمرے نکلے ہیں اس کمرے کی واشروم سے کفی اکیمرے نکلے ہیں جو جی رہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر hemارے بیڈروموں سے کیمرے نکل رہے ہیں اب بوشہ ابھی قیدی بھی رو رہے ہیں کہ ہمارے واش روموں سے کیمرے نکل دیں اتنے کیمرے ہو گئے ہیں یار حدی ہو گئی ہے یہ کیمرے بیچ کے ہی کوئی ملک کا کرزہ اتار لیا جائے ہر واش روم سے کیمرہ نکل رہا ہے ہر بیڈ روم سے کیمرہ نکل رہا ہے ہر جگہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور کیمرہ ہے کہ ریکارڈنگ ہے پتہ نہیں کیا شوق ہے ان ریکارڈنگز کو دیکھنے کا سننے کا اور واش روم میں خاص طور پر تو بوشہ بی بی کا دعویٰ ہے تین درخواست اپنی میں انہوں نے کہا ہے کہ تین پوائنٹس پر عدالت مجھے سنیں مجھے شک ہے خد شائع کے کھانے میں زہر دیا گیا شوقت خانم کے ہسپتال سے میری مرضی کا چیک اپ کروایا جائے یا کسی میری مرضی کے پرائیویٹ ہسپتال سے میرے ٹیسٹ کروایا جائے ایک میرے بنی گالا جیل کے میرے کمرے کے واش روم سے خفیہ کیمرے نکلیں ہیں اور بنی گالا جس کو سب جیل میرے لیے قرار دیا گیا ہے وہاں مرد پولیس اہلکاروں کی بے تہاشا نفری ہے لیکن ایک خاتون پولیس اہلکار ہیں تو خاتون پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھائی جائے اور جو میرے انسانی حقوق اور میرے جو پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے کیمروں کی وجہ سے وہ بھی ختم کی جائے کمپرومائزڈ ہو گئی ہے سارا کچھ انسانی حقوق میرے اور میری جو صحت گر رہی ہے مسلسل وزن گر رہا ہے اس کی وجہ وہ ہے کہ جو مجھے زیر دیا گیا جو بوشا بی بی پہلے بھی دعویٰ کر چکی ہیں تو لہٰذا اس کے لیے میرے پرابر ٹیسٹ کروائے جائیں امران خانہ انڈوسکوپی کہہ چکی ہیں لیکن اس کے لیے میرے پرابر ٹیسٹ کروائے جائیں اور وہ ٹیسٹ کروائے جائیں شوکت خانم میں میں خود کرواؤں ڈاکٹر کے ساتھ مل کے بیٹھ کے یا میرے کسی پرائیویٹ ہسپتال سے میری مرضی کے پرائیویٹ ہسپتال سے ٹیسٹ کروائے بنی گالا سب جیل کے کمرے سے کمرے کے واش روم سے خفیہ کیمرے اگر یہ دعویٰ درست ہے تو اس سے زیادہ بھیانک خوفناک اور شرمناک کوئی بات ہوئی نہیں سکتی ایک خاتون آپ اس سے لاکھ اختلاف کریں کوئی بھی ہو کوئی بھی خاتون ہو کوئی مرد ہی کیوں نہ ہو اس کے واش روم سے اس کے بیٹھ روم سے اس کے گھر سے اس کے دفتر سے کیمرے نکلنا سینٹ میں آپ کو پتا ہے سینٹ کے الیکشن جب ہو رہے تھے تو سینٹ حال سے بھی کیمرے نکلے تھے ایک مرتبہ سپریم کورٹ افتخار چودری کے دور میں اس وقت بھی کیمرے نکلے تھے سپریم کورٹ ابھی چھے ججز نے جو خاتل لکھا ہے اس خاتل میں بھی ہے کہ ہمارے ماسٹر بیڈروموں میں کیمرے اور ابھی بشرا بی بھی کہہ رہے ہیں ہمارے واش روم میں کیمرے عمران خان کل تک درخواستیں دے چکے اور وہ اب ان کا ختم ہوا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ایسی جگہ پہ کیمرے لگائے گئے ہیں کہ جو میرے واش روم میں جب میں جاؤں تو سب کچھ صاف نظر آئے اور ابھی بھی وہ جب جیل میں سماتوں کے دوران آتے ہیں تو مختلف کیمروں کو دیکھ کے آنٹھ ہلاتے رہتے ہیں تو چاروں طرف کیمرے ہیں اور چاروں طرف فلمیں بن رہی ہیں پتہ نہیں کرنا کیا ہے یہ فلمیں ہی بیج کے یا کیمرے بیج کے کرزہ اتارو یا یہ فلمیں بیج کے کرزہ اتارو یا کچھ فلمیں لگا دو تھیئٹر میں ویسے بھی ہماری فلم انڈسٹری تو رہ گئی ہے ظاہر ہے فلم انڈسٹری نے کیا کرنا تھے جب یہ فلمیں بن رہی ہوں فلموں نے کیا ترقی کرنی تھی جب ڈرامیں ڈراموں نے ہماروں نے کیا ترقی کرنی تھی جب یہ ڈرامیں اتنے بن رہے ہیں اور فلمیں چل رہی ہیں ان ساروں کو تو نوبل اور آسکر پرائس ملنی چاہیے اتنی کریٹیکل موقعوں پہ اتنی اہم جگہوں پہ اتنے واش روموں میں بیڈ روموں میں فلمیں بنانے پر ان کو تو آسکر ایوارڈ ملنے چاہیے پاکستان زیادہ اللہ